آپ دیکھ رہے ہیں پلپل نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم گیان بیاپی مسجد کو لے کر کے جس طریقے کا گیان ہندو پخشکاروں کی طرف سے رکھا گیا اسے دیش میں ایک ہر کم سمجھ گیا ہے کیونکہ مسجد کے اندر وضو کھانے کے دوران جو ہے ایک فوارہ ملا اور اس فوارے کو شیولنگ گوشت کر دیا گیا جس کا اندازہ آخری دن پر لگایا جا رہا تھا کہ ایسی کوئی نہ کوئی گھٹنا ضرور گھٹی کروا سکتے ہیں جس کے چلتے گیان بیاپی مسجد کی گھیرہ بندی کی جا سکے اور نچلی عدالت نے بینا مسلم پخشکاروں سے دلیلیں باتیں کیے بینا وضو کھانے کی جگہ کو سل کر دیا گیا یہ تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں پر اب گیاں بیاپی مسجد کو لے کر کے تمام دگج لوگوں کے بیان سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں چاہے مسلم نیتا ہو چاہے دھارمک دھرمگرو ہو ہر کوئی اب گیاں بیاپی مسجد کو لے کر کے مکھر ہو کر کے سوال کھڑے کر رہا ہے جہاں ہم نے دیکھا کہ گیاں بیاپی مسجد میں جیسے ہی شیولنگ کی بات کہی جانے لگی تب ترنت بیرشتہ اسد الدین اویسی کا پیان سامنے آیا تو وہیں ہم نے دیکھا کہ اجمیر شریف درگا کہ گدی نشین خادم سید سرور چشتی صاحب نے کڑے شبدوں میں چھتابنی دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو سڑکوں پر اترنا پڑے گا تو وہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کی طرف سے کڑے شبدوں میں یہ چھتابنی دی گئی کہ جو چیزیں خاص طور پر گیاں بیاپی مسجد کو لے کر کے بتائی جا رہی ہیں وہ سرسر غلط ہیں اور اس پر مولانا توقیر رضا خان کا بھی بیان سامنے آیا اور کئی ایسی باتیں مولانا توقیر رضا خان نے کہی ہیں گیاں بیاپی مسجد کو لے کر کے جس سے بھارتی جنتہ پارٹی کیمے میں خلبلی مجھ گئی ہے تو وہیں اس پر شائر منور رانا کا بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے تو سماجوادی پارٹی کے مرادہ باز سے سالساد ایسی حسن بھی جم کر کے بھارتی جنتہ پارٹی پر برس چکے ہیں خاص طور پر مولانا توقیر رضا خان نے کیا کچھ کہا ہے ایک بار ان کے پیان پر نظر ڈالتے ہیں پہلے مہا بھارت والی بات کہیں تھی اور راش والی بات کہیں تھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کیمے کیوں کو ایکسپٹ کر لیا اس نے دنوں جو بیان آیا مدھر تھاگری تھی ایک میٹنگ تھی سباتھی جس کو کہا گیا کہ وہ کورو کی سباتھی اور دیویندر فرد نویس کا بیان آیا کہ اب پانوو کی سبا ہوگی تو کورو اور پانوو کی سبائیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شاسر میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اصل میں ذریس راشت ہی ہے اور ذریس راشت کو آج کے ذریس راشت کو یہ سیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ نیائے کے ساتھ ہے یا انیائے کے ساتھ ہیں دوسری بات ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں جانویاتی کا معاملہ اس وقت بہت طول پکڑ رہا ہے میں جانویاتی کے سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے ہندو بھائیوں سے کہ یہ آپ کے نڑے لینے کا وقت ہے آپ کے دھرم کا اور ہندو سلسلہ کا کس طرح یہ لوگ مزاق اڑا رہے ہیں مزاق بنا رہے ہیں پوری دنیا میں ایک خراب میسیج جا رہا آئے ان کو فاؤنٹین فاؤنٹین اور شیولین میں انتر نہیں کرنا آتا ہے یہ حیرت کی بات ہے تو اس قسم کے جھوٹ اس قسم کی بے ایمانیہ جو پھیلائی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کوشش بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کی ملی جلی سازش ہے اور کوشش اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک اور بٹوارہ کرا دیا جائے جو ہندوستان کے مسلمان کسی بھی قیمت پر ایک اور بٹوارے کے لیے تیار نہیں ہے کیانراتی کے ہوس کی جہاں تک بات ہے وہ صرف ایک بنارس کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان میں اس قسم کے جتنے پرانی مسجدیں ہیں جس نے بڑی مسجدیں ہیں ان تمام مساجد میں ایسا ہوس پایا جاتا ہے اور ہر ہوس کے بیچ میں ایک ایسا ببارہ لگایا جاتا ہے جس کے ذریعے ہوس میں پانی بھرد اور کم کیا جاتا ہے تو دنیا بھر میں چھوڑ دیگئے آپ بریلی کی مسجدوں میں نومیلہ کی مسجد جا کے دیکھ لیے مرزائی مسجد جا کے دیکھ لیے جامعہ مسجد جا کے دیکھ لیے فلمیس کی جامعہ مسجد دیکھ لیے بدائیوں کی جامعہ مسجد دیکھ لیے ان مسجدوں میں بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کی ہر ظلے میں ایسا حوث پایا جاتا ہے اور ہر حوث میں ایسا ایک شیولنگ پایا جاتا ہے اس لیے ان تمام مسجدوں کو منظر میں تبدیل کر دیا جانا چاہیے یہ منشاہ مجھے لگتا ہے کہ سرکار کی ہے اگر یان ویٹوی کے اس فاؤنٹین کو حکومت بیبانی کر کے عدلیہ کا سہارے لے کر غلط فیصلہ کرا کے دوسروں کی آفتاؤں کی دعائی دے کر اگر کوئی غلط فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج مولانا توقع رضا خان نے کڑے شبدوں میں حکومت کو للکارتے ہوئے اور کوٹ کے ججمنٹ پر بھی سوال کھڑے کر دیئے اور جب مولانا توقع رضا خان نے سیدھے طور پر رسس اور بھارتی زندہ پارٹی کے جو ٹاپ کلاس کے لیڈر ہیں انہیں ٹارگٹ کر دیا تو کل سے گودی میڈیا میں مولانا توقع رضا خان کے بیان کو لے کر کے بوال مچا ہوا ہے جہاں انہوں نے پی ایم موڈی جی کو دھرت راشت گھوشت کر دیا اور یہ کہا کہ یہ دیش کو دھرت راشت بنانے کی ہون پر آگے چل چکے ہیں جو دیش میں مہا بھارت کرانا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ مولانا توقع رضا خان کے علاوہ منور رانہ نے بھی بڑا بیان دیا جسے گودی میڈیا بری طریقے سے بوخلایا ہوا دکھائی دیا ہے شیولنگ ملنے کے دعوے کو لے کر منور رانہ نے مچے گھماسان کے بیچ شائر منور رانہ نے بیان دیا ہے سروے کرائے جانے سے ناراض منور رانہ نے جج کے لیے ابشبت کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وہ پردھان منتری ہوتے تو انہیں ارسٹ کروا دیتے اپنے بیانوں کو لے کر اکثر چرچہ میں رہنے والے شائر یہی نہیں رکے اور مسلم پکش کو بھی گالی دے ڈالی باچت میں منور رانہ نے کٹاکش کے انداز میں کہا کہ جج نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے وہ بھگوان سے بھی بڑے ہیں حالانکہ اس کے بعد ان کی بھاشا بدل گئی اور اب شبت کہنے لگے رانہ نے کہا کہ جج نے جو بولنا تھا بول دیا جج سے بڑا کوئی نہیں ہے مہادیو چھوٹے ہیں جج بڑا ہے جب ان سے کہا گیا کی ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے ایک پکش دعویٰ کر رہا ہے تو منور رانہ نے کہا جب تک جب ایک جج فیصلہ خراب کر سکتا ہے تو اس کے بعد رہی کیا جاتا ہے یدی میں بادشاہ ہوتا پردھان منتری ہوتا تو اس جج کو ارسٹ کروا دیتا جنہوں نے کیس کیا ہے انہیں ارسٹ کروا لیتا اس ملک کو تماشا بنا رہی ہے کس نے آپ کو حکم دیا کہ تماشا بنا رہی ہے ایک فوارہ نکل آیا اسے آپ شیولنگ بتا رہی ہیں منور رانہ سے جب کہا گیا کہ ہندو پکش تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ندی کی نندی کی مرتی لگی ہے اس لیے سروے کی مانگ کی گئی ہے انہوں نے بفرتے ہوئے انداز میں کہا ہندو پکش جو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے مسلم پکش جو کہہ رہا ہے وہی غلط کہہ رہا ہے ختم ہو گئی بات اس میں میرے بولنے کا کیا آپ ہندو پکش کی بات مان لیجئے اس پر فیصلہ لے لیجئے میری طرف سے پوری اجازت ہے گوھر طرف ہے کہ کچھ یاچکہ کرتاؤں کی اور سے شرنگار گوری کی نیامیت پوجہ کی مانگ کی گئی تھی جہاں ہماری سروے کی کمیٹی گوھری کی مرتی کو ڈھوننے کے لیے نکلی تھی پر انہیں شیولنگ مل گئے جس کے بعد سے بوال مچا ہوا ہے اور منور رانہ نے صاف شبدوں میں اپنے تیکھے انداز میں کہہ دیا ہے کہ مسلم پکشکاروں کی بات نہیں مانی جا رہی آپ ہندو پکشکاروں کی بات مان کر کے اپنے فیصلے سنا لیجئے اور کڑے شبدوں میں نچلی عدالت کے چچ کو بھی کڑی فٹکار لگائی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ خاص طور پر ایسی حسن نے بھی اپنے بیان سے خلبلی مچا دی ہے مراد آباد سے صفہ سانسد ایسی حسن نے گیان ویابی مسجد اور دیش کے حالات کو لے کر کھل کر بات کی انہوں نے اس مدے پر پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ جو کام مغلوں نے کیا وہی کام یہ سرکار کر رہی ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس والا کام ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج فوارے میں شیولنگ دیکھا جا رہا ہے وہ اصل میں کیا ہے یہ فیصلہ عدالت دے گی جب عدالت صحیح فیصلہ دے یا گلت اسے مانا جائے گا ہم لوگ قانون سے بندے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ پوری اسلامی دنیا میں اس بات کو لے کر بیچینی ہے کہ بھارت میں خاص طور پر ہو کیا رہا ہے سپہ سانسد نے کہا یہ دیش کو کمزور کرنے کی ساجش کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کون سی طاقتیں کام کر رہی ہیں اس کا پتہ لگانا چاہیے وہی دوسری طرف کورٹ کمیشنر نے گیانویاپی مسجد میں ہوئے سروے کی ریپورٹ پیش کرنے کے لیے دو دن کا سمیں اور مانگا کمیشنر کا کہنا ہے کہ اس کی ریپورٹ تیار ہے لیکن اسے ویوستیت کرنے کے لیے دو دن کا سمیں اور چاہیے اسٹی حسن نے بھی کڑے شبدوں میں یہ کہا کہ جو کام مغلوں نے کیا وہی کام یہ سرکار کرنے جا رہی ہے اور ایک فوارہ ملا اس فوارے کو کیسے شبلنگ بتایا جا سکتا ہے جہاں تمام مسلم نیتاؤں کی تمام دھنگرووں کی کڑی پرتکریہ آنا شروع ہو گئی ہے ہر ایک پرتکریہ کو پلپل کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے عزازت شکریہ